اپسطہ ہے رب جلیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتے ہیں کہ اپنے دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل پر ڈیری بیسر پر اور سب سے پہلے یوئی کے اندل آنے واری کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جو ویزوں کے مطلق امیگریشن کے مطلق یا کوئی بھی یوئی کا نیو رول آتا ہے تو سب سے پہلے اس چینل پر ویڈیو اپلوٹ کی جاتی ہے دبائی ویٹس ایپ پر کرونا پی سی آٹس کی سروز فروخت کلنے واری ٹریور ایجنسی کو بن کل دیا گیا دبائی میں کاز سوال نوجوانوں کی انوکھی والدار جلنر اسٹور کے مرازم سے مموری رقم چھین کر فرار حسینہ کے نرم ملہم ہاتھوں سے مساج کروانے کا شکین دو لاکھ اسی ہزار درم گواہ بیٹھا دبائی سپر مارکیٹ کی ایٹی ایم میں ملچوں کی اسپریے سے ہمرا کل کے سارف کو لوٹنے والا شخص کو قید کی سزا دے دی گئی متحدہ عرب امراض امیل ترین افراد کی فرسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا دبائی میں عاشق نوجوان کا انوکھا کام مبوبہ کو سالگیرہ کا توفہ دینے کے لیے اونٹ چڑا ریا اج یوی میں تو نیو کرونا کیسز آئے ہیں ان کی تدہہ تین ہزار اکسو چالیس اور مہنشارہ سے مہنشارہ سے ٹھیک ہوئے سے حضاب ہوئے ان کی تدہہ چارزار تین سو انچاس ہے ایرین میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھلاو کو روکنے کے لیے لگائی کے پوندیوں میں مزید تین ہفتوں کی تسریح کل دی گئی سہودی عرب مسلسل ایک ماہ سے کرونا کی ٹرپل سنچری پر قرار جانیے خبروں کی پوری تفصیل دبائی کے بیزر بے ایریا میں کیم ایک ٹیوئر انجنسی کو ورڈس اپ کرونا پی سی اٹس کی سرور فرام کلنے کے الزام میں بند کل دیا گیا تفصیلات کے مطابق سی 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 بی کو اس ٹیوئر انجنسی کی جانے سے فرام کی جانے والی اس خفیہ سرور کے بارے میں اس وقت پتا چلا جب ایک سارف سی سی بی کے ایک شکیر کی جس میں کور نینٹی کی انسپیکشن کے اقوی گھر میں فرام کی جانے والی سرور کی کوالٹی میں کی بارے میں شکیر کا ازار کیا گیا اس شکیر کے حصول ہونے کے بعد سی سی بی کی فریڈ ٹیلی فونوں نے سرور فرام کلنے والی انجنسی کے بارے میں ملمات اکٹھی کی اور اسے چینل کو ٹریک کیا جس کے ذریعے یہ سرور خفیہ طور پر فرام کی جا رہی تھی ٹریوئر انجنسی یہ سرور کیسے فرام کار رہی تھی سی 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 کی ٹیموں کی جانب تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ٹریوئر انجنسی کے ایک بیزن وارٹس اپ اکونڈ کے ذریعے سارفین کو مناسب طریق کی انتخاب کا کہتے اور پھر اپنی ملمات پی اور فیس سما کروانے کے پہلے پاسپورٹ کی کاپی دیئے کے لنک کے ساتھ مسرک کلنے کا کہتے تاہم ٹریوئر انجنسی کی خفیہ قیر قانونی سرورس کے پکڑے جاننے کے بعد ٹریوئر انجنسی کو فوری دور پر بند کل دیا گیا اور تاہمان کلنے والی رپارٹری کے بارے میں ملمات دبائی ہیلٹ اٹھالٹی کو فرام کل دی گئی خیار ہے کہ دبائی میں صرف وزالت سیر کے جانب سے منظور ستر بارٹری ہی کرونا پی سی یا ٹیس کی ختمار فرام کل سکتی ہیں اس لئے حکام نے والنگ جاری کی ہے کہ ایسی کسی بھی خراف ولتی کا ملتقب ہونے والے شخص یا یا دارے کے خراف سکس کاروائی کلنے میں کسی قسم کی نرمی نہیں بتریں گے دبائی کی ابتائی ادارے میں ایک نوجوان عرب باشندے کے خراف کراسی سٹور میں مبینہ سٹور پر چاسو ستت درم چوری کلنے کے الزام میں مقدمے کا غاز داری ریکارڈ کے مطابق واقعہ خوزہ سار فروی کا ہے جب چویس سارا مدہ آریہ جو اس وقت بے روزگال تھا دبائی کے الجیفیہ کے علاقے میں ایک چھوٹے کرانہ سٹور پڑکے ہو وہاں سے تیس درم کا موبیل چارج کروایا اور کارڈ خریتا پھر اس نے دکان کو بتایا کس کے پار پانچ سو درم کا نوٹ ہے اور جب تکاندار مبیل کارڈ کو چاسو ستت درم بکایا دینے کے لیے آیا تو مدہ نے تیسی سے وہ رقم اور کارڈ چھین کا سٹور سے باگ کیا اس نے گاری باگانے کی کوشش کی لیکن سٹور کے ورکر نے گاری پر سنانگ لگا دی اس شخص کو پکڑ لیا تام عرب باشندے نے ورکر کو اس کا نشانہ بنایا اور وہاں سے فرار ہو گیا لیکن ورکر کو گاری کا نمبر یاد تھا رہا اس نے سٹور میں واپس جا کر پولیس کو واقع کی رپورٹ جس کے بعد دبائی بری نمدی آرے کو ٹریک کر کے افتار کر لیا اور قانونی کاروائی کے لیے دارے بھیج دیا گیا متحدہ ایراب امراض میں مساج سنٹر جاہ بچاہ کھلے ہوئے ہیں جہاں اکثر شکین افرا خواتین سے مساج کروانے کے چکروں میں آئے جاتے رہتے ہیں کئی مساج سنٹر کی آرمین جسم فروز کا دھنڈا بھی چرایا جا رہا ہے امراض میں ایک سکس کوری ہشینہ کے نرم ملہم ہاتھوں سے مساج کرانے کی چاہ میں زن کی بھار کی پونچی گواہ بیٹا دوسر پاس خواتین کینگ نے شکین مزار سکس سے دو لاکھ اسی ازار درم کی رقم نکروا لی دبائی پریس کے مطابع ایک سکس کو مساج کے چکر میں پرگمار بنا کر اس سے لاکھوں درم مٹھانے والی تین خواتین کو گفتار کال لیا ہے جن کا تلق ایک افریقی مرک سے ہے مقدمے میں ادارت کی سماعت کے دوران بتایا گیا تینوں افریقی خواتین نے شو سو میڈیا پر چہری اکانٹ بنا کر خود کو یورپی حسینہ زیر کار کر رکھا تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے یورپی خواتین کے تصویر لگا رکھی دی ہیں غیر ملکی نے شو سو میڈیا پر مساج سنٹر کا اشتہال دیکھ کر رابطہ کیا جس کے بعد اسے مساج کے لیے بلائیا گیا تاہم جب وہ اس کے بتائے گیا فریٹ پر پوچھا تو ان خواتین نے چاکو کی مدسے سے برگاہ منا لیا اور اس کے بعد باز موجود نقل رکم اور موبیل فون چھین لیا اس کے علاوہ کریٹر کارٹ سے بھی نقم نکرو آلی مطالعہ ساکسی کو مجموعی دوربہ دو لاکھ اسی ازار دھرم سے ملہوم مہینہ کا دیا یہ واقعہ غزہ سا نومبر کے مہینے میں پیش آیا متاثرہ شخص نے بتایا کہ اس نے شو سو میڈیا ایپ کے ذریعے کس خوبصورت خواتین کی تصویریں دیکھیں اور رابطہ نمبر پر کار کر کے مساج کا وقت تیہ کیا جس کے بعد رات کے وقت ان کے فریڈ میں پہنچ کیا فریڈ میں داخل ہونے ساتھ ہی اس کا واسطہ افریقی خوہ سینڈے پراتینوں نے چاکو کی نوک پر غرمار منا لیا پھر اس کے بدوے سے پیسے نکار کا فون موبیل فون پی چھین لیا اس کے بعد انہوں نے اس کی جوام بینک اکونڈ رکریٹر کارٹ کی تفصیل لے لی اور اس سکس کو انہوں نے اگرے لوز تک پرہ بنایے لکا دبائی کی سپر مارکیڈ میں ملچوں کے سپریے کر کے ایک سارف سے پچیس سو درم روٹنے وارے بھالتی پہشینڈے کو دبائی کی ابتائی عدارت نے چھ ماہ کیٹ کی سزا سنا دی مزیر براہ عدارت نے مدیہ پچیس سو درم جرمانہ ایر کلنے کے ساتھ سا کیٹ کی سزا بکننے کے بعد ملک دربتری کا حکم بھی جاری کیا ہے عدالتی ریکار کے مطابق اٹھائیس سارا بھالتی پہشینڈے پر عظام تھا کہ اس نے کسی دبائی کے ایٹی ایم سے رقم نکلوانے اور ایک سکس پر ملچوں واری سپریے سے ہمراکالکی سے رقم نور لی تھی چاری سارا نیپاری متاثرہ سکس نے گوائی تھی کہ جب وہ ایٹی ایم پہ پچیس سو درم نکلوان چکا تھا تو مدیہ نے اس کے آنکوں میں ملچوں سپریے کر کے اسے رقم چین کر فرار ہو گیا مطابق ساگر نے بتایا کہ اس کے بعد اس نے مدیہ کا پیچھا کیا لیکن اس سے پکڑنے میں نہ کام رہا تام اس کا پیچھا کلنے کے دوران چینی ہوئی رقم میں سے تین سو درم اس کے ہاتھ میں سے گر گیا ہے تام دبائی پوریس نے مدیہ کے سناکس کے بعد کہ افتار کال لیا کہ افتاری کے بعد ملزم نے متاثرہ ساک سے رقم چین دیں اور سپریے کے اسٹمار کا اطراف کال لی علب مبارک میں اونٹ ایک اہم تنین جانوار سمار کیا جائے جس کی وجہ سے عرب کے سرائی علاقوں میں اس کا تیز رفتار سفر ہے اٹم مبارک کے مجود دور میں بھی اس جانوار کی فیہ کچھ کم نہیں ہو سکی ابھی دکھ روکے سے شکیہ اور بار بداری کے خاطر پالتے ہیں دبائی کے ولی شیخ امدان بن احمد می اچھی نصر کے اونٹ پالنے کے دھائی شکیہ نے اسی وجہ سے امراض میں بہترین اونٹوں کی کیمہ علاقوں درم میں ہوتی ہے جس کا انسان ان کی نصر اور تیز رفتاری پر ہوتا ہے مراتی رہتا دبائی میں ایک عاشق نوجوان نے اپنی محبوبہ کا دل نربانے کی خط اس کی سارگرہ پر اونٹ کا بچہ دوفے میں دے دیا اس نے نایاب نصر کا یہ اونٹ چوری کیا تھا مالک کی جانت سے اونٹ کے بچے کی چوری کی طرح درج کروانے پر پولیس نے تفسیر کی تو نوجوان چوری کے انکشاف ہو گیا جس کے بعد نوجوان کو اس کی محبوبہ سمیر گفتار کل لیا گیا پولیس کے مطابق نوجوان نے دعویٰ کیا کہ اس نے اونٹ کا بچہ چھرایا نہیں بلکہ وہ خود چرکا اس کے فارم ہوس آ گیا تھا پولیس کے مطابقے دو ہفتے کبر مالک نے اسے نایاب نصر کے اونٹ کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی پولیس کی اس چوری کا کوئی سراغ نہ مل سکا تام چاندر دو بار ملزم چور نوجوان نے پولیس کو خود فون کر کے ترہ دی کہ اونٹ اس کے بعد ہے پہل دبائی پولی اسیسیشن کے ڈریکٹر بریگیٹی عبداللہ اور مقصوم نے پتایا کہ نوجوان کی اس کہانی پر یقین نہ ہوا کیونکہ اس کا فارم چلائے کہ اونٹ کے فارم سے تین کلومیٹر اور بیچ میں موٹر وی بھی آتی ہے جس پر بنی رکافٹوں کی وجہ سے اونٹ کے بچے کے لیے پلی جانب جانا ممکن نہ تھا چاند ہفتے پہرے پیدا ہونے والے اس اونٹ کے لیے اتنی دو سفر کلنا ممکن نہیں تھا پولیس نے شک پڑے بل نوجوان کو تفشیر کل کے بلایا تو اس نے بلاخر اونٹ چوری کے اطراف کال دیا نوجوان کا کہنا تھا انہی لہات کی طریقی میں اس اپنے ہمسائے فارم جا کر اس کی نایاب حصر کے نوازہ بچے کو چڑھا لیا کیونکہ وہ اپنے اس محبوبہ کو اس کی سرکرہ پر انساندال دوفہ دینا چاہتا تھا بیرین میں حکام کی جانب سے جمرات کے روز اعلان کیا گیا کہ کرونا ویرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے گئی کہ پوانیوں میں مزید تین ہفتوں کی توسیق کل دی گئی نئے حکام کے مطابق پوانیوں میں توسیق کے فیصلے کا اکیس فر وی نفات ہوگا چود چودہ مال تک جاری رہے گا اس کے علاوہ تمام سرکاریہ داروں میں ستر فیصے سٹاف کو گھروں سے کام کلنے کی اجازت دیں گے تمام سکور کالچوں یونیورسٹی میں کراسیز عزی طور پر مہتر کل دیں جائیں گی تمام انٹرو جم سوئنگ پورو دیکل انٹرو کے ہر حال جی طور پر بند کل دیے جائیں کہ کھلے میدان یا کمروں سے بال بنے کھیروں کے میدان جم وزادہ سے زیادہ چیز افراد کیلئے کھولے جائیں گے کھانے سرور صرف اوپن ایریا میں فرام کلنے کی اجازت ہوگی نیچی گھروں نیچی مقامات پر کسی بھی تقریب میں چیز سے زیادہ افراد کی شرکر پر پوندی ہوگی خیر ایک ازار اور پرہین کے حیرہ کام کی جانب سے ملک میں کرونا کی نئی قسم سے مطلق بتایا گیا تھا اور خبہدار کیا گیا یہ نئی قسم بہت دیسی سے پھیلتی ہے اس لیے ملک میں کرونا کے یومیاں کسر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سلات کے مطابق سوٹی وزادہ سیر نے اپنی جاری کلتہ بیان میں کہا کہ غزت 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 327 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر تین لاکھ چورتر ہزار 39 افراد کو کرونا کی تذکیر ہوئی ہے جن سے تین لاکھ پینت ہزار ستہ رہ افراد نے مجموعی وزادہ سیر کے مطابق غزت 24 گھنٹوں کے دوران مزید پانچ افراد کرونا کے حاتم زنگی کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد مجموعی اوار کی ریتا چھے ہزار چاس سو پچاس تک پہنچ چکی ہے